السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم میں سے ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے اس کو عزت ملے اس کو دنیا سلام کرے وہ جو کہے تو اس کی بات کو سنا جائے اس کے بولنے میں تاثیر پیدا ہو جائے وہ کامیاب ہو جائے ہر شخص یہ چاہتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب ہم کسی مفتی مولانا صاحب سے ملتے ہیں بڑے اللہ والوں سے ملتے ہیں کسی بڑے آدمی سے ملتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں کہ کوئی نصیت کر دے جس پر میں عمل کر سکوں اپنی زندگی میں اور یہ ہم ان سے نصیت کرنے کے لئے اس لئے کہتے ہیں کیونکہ وہ بڑے آدمی ہیں اور ان کی بتائی ہوئی باتوں کو ہم فالو بھی کرتے ہیں تاکہ ہم زندگی میں کامیاب ہو جائیں آج میں آپ کو حکیموں کے حکیم اور حضرت لقمان علیہ السلام جن کے نام سے اللہ تعالی نے پوری ایک صورت نازل فرمائی ہے حضرت لقمان علیہ السلام کا نام تو آپ نے سنا ہوگا پیغمبر نہیں تھے یہ حکیم تھے لیکن پیغمبروں کے زمانے میں تھے کہا جاتا ہے کہ حضرت عیوب علیہ السلام کے یہ بھانجے تھے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت دعود علیہ السلام کا زمانہ انہوں نے پایا ہے یہ فتوے دیا کرتے تھے اور حضرت دعود علیہ السلام جب پیغمبر بنائے گئے تو پھر انہوں نے فتوے دینا بند کر دیئے کہ پیغمبر آگئے تو میرا کیا کام ہے یہ بھی آتا ہے روایت میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دو چیزوں کا اختیار دیا تھا کہ آپ حکمت اختیار کر لو یا پیغمبری اختیار کر لو تو حضرت لقمان علیہ السلام نے پیغمبری کو اختیار نہیں کیا بلکہ حکمت کو اختیار کیا کسی نے وجہ پوچھی تو کہا کہ اللہ اگر مجھے خود پیغمبر بناتا تو پھر ظاہر ہے وہ میری حفاظت فرماتا پیغمبر اور پیغمبر کی ذمہ داریاں بہت بڑی ہوتی ہیں بڑی اوچھی ہوتی ہیں اس کو برداشت میں نہیں کر سکتا تھا اسی لئے اگر اپنی چاہت سے میں اتنا بڑا منصب حاصل کر لیتا اپنی چاہت کے اظہار پر پیغمبری لے لیتا تو پھر یہ بڑی ذمہ داری کا کام تھا اسی لئے اللہ نے مجھے دو اختیارات دی تو میں نے حکمت کو اختیار کر لیا حضرت لقمان علیہ السلام بہت بڑے حکیم گزرے ہیں ان کی باتوں کو سننے کے لیے بڑے بڑے مجمع لگا کرتے تھے لوگ ان کی باتوں کو لکھا کرتے تھے یاد کیا کرتے تھے بڑی زبردست باتیں حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمائی ہیں آج میں آپ کو حضرت لقمان علیہ السلام کی دس نصیحتیں بتانے جا رہا ہوں اگر ہم میں سے کوئی شخص ان دس نصیحتوں پر عمل کر لینا تو عزت کامیابی اور شہرت باتوں میں تاثیر لوگ آپ کو یاد کریں گے جو آپ چاہتے ہو عزت شہرت اور دنیا اور آخرت کی بھلائی ہیں وہ سب آپ کو ملیں گے اگر ان دس نصیحتوں پر کوئی شخص عمل کر لے حضرت لقمان علیہ السلام ایک روز بہت بڑی مجلس میں لوگوں کو حکمت کی باتیں سنا رہے تھے ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا کیا رہے اس نے جب دیکھا حضرت لقمان علیہ السلام کو تو دیکھ کے کہنا کہا رہے تم تو وہی ہو نا جو ایک جنگل میں میرے ساتھ بکریاں چرایا کرتے تھے تو حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا ہاں میں وہی ہوں تو اس نے کہا کہ اچھا آج تم جو ہے تنے بڑے مجمع کو نصیحتیں کر رہو لوگوں کو باتیں سنا رہو اور لوگ دور دور سے تمہاری باتیں سننے کے لئے آ رہے ہیں اتنا اونچہ مقام تمہیں کیسے حاصل ہوا کہ اللہ کی مخلوق دور دور سے تمہاری باتیں سننے کے لئے آ رہی ہے اتنا اونچہ مقام اتنی عزت تمہیں کیسے حاصل ہوئی تو حضرت لقمان علیہ السلام نے کیا فرمایا وہ بعض دھیان سے سنیے گا حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو مقام مجھے حاصل ہوا ہے کہ دور دور سے لوگ میرے وعظ اور نصیحتیں سننے کے لیے آ رہے ہیں اتنا بڑا مجمع ہے جس میں میں بیان کر رہا ہوں لوگ میری باتوں کو فالو کرتے ہیں مجھے سنتے ہیں یہ جو مجھے مقام حاصل ہوا ہے یہ دو کام ہیں جس کی وجہ سے یہ مقام مجھے حاصل ہوا ہے ایک ہمیشہ سچ بولنا دوسرا فضول باتوں سے بچنا ان دو باتوں پہ آج 98% لوگ عملی نہیں کرتے ہیں سچ بولنا جو سچ بولے اسے بے وقوف سمجھا جاتا ہے جو جتنا پکا خطرناک جھوڑ بول سکتا ہے اس کو اتنا انٹیلیجنٹ سمجھا جاتا ہے ہے نا تو کیا فرمایا ایک سچ بولنا دوسرا فضول باتوں سے اشتناب کرنا آج ہم جتنے بھی فضول کام ہیں سم میں ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں سب ہمیں ٹائم لگاتے ہیں فضول باتوں سے بچتے ہی نہیں ہیں بلکہ دنیا کی شاید ہی کوئی فضول چیز ہو جس کو ہم نے نہ کیا ہوں تو دو چیز حضرت علقمان علیہ السلام نے بیان فرمائی ایک سچ بولنا ہمیشہ دوسرا فضول باتوں سے اشتناب کرنا اور ایک دوسری روایت میں حضرت علقمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ کام ایسے ہیں جس کی وجہ سے میں اس درجے پر پہنچا ہوں اگر تم بھی وہی کام اختیار کر لو تو تمہیں بھی یہی درجہ اور یہی مقام حاصل ہو جائے گا جو مجھے حاصل ہوا ہے اس لئے چاہیں سٹوڈینٹس ہوں چاہیں علماء ہوں چاہیں حفاظ ہوں چاہیں تاجر ہوں دنیا کا کوئی بھی انسان ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو وہ غیر مسلم بھی ہے اور حضرت علقمان علیہ السلام کی ان نصیحتوں پر عمل کر لے تو اسے بھی وہی مقام حاصل ہو سکتا ہے اسے بھی عزت حاصل ہو سکتی ہے اسے بھی شہرت حاصل ہو سکتی ہے اس کی بات میں بھی وہی وزن آ سکتا ہے جو وہ چاہتا ہے لیکن اگر مسلمان ہے تو بھئی کیا پھر تو کہنے ہی کیا نا ایمان والے کے اندر ہی یہ خوبیاں پیدا ہو جائیں تو پھر کیا کہنے وہ کام کون کون سے ہے نمبر ایک اپنی نگاہوں کو پست رکھنا جب آپ بازار میں چل رہے ہو جب آپ سڑک پر چل رہے ہو جب آپ گھر سے باہر نکلو تو اپنی نگاہوں کو پست رکھو کسی کے گھر کے اندر نہیں پڑھنا چاہیے کسی کے عیبوں پر نہیں پڑھنا چاہیے غیر محرم پر نہیں پڑھنا چاہیے غلط کاموں پر نہیں پڑھنا چاہیے ہے نا تو اپنی نگاہوں کو پست رکھنا آج کل ہم جب چلتے ہیں نا تو جہاں نظر پڑھ سکتی ہو جہاں بھی چاہے وہ غلط ہو چاہے وہ صحیح ہو اس سے ہمیں مطلب بھی نہیں ہوتا جہاں ہمیں مزہ آ سکتا ہو نظروں کو ڈالنے پر اس جگہ ہم اپنی نظریں ڈالتے ہیں نگاہوں کو پست رکھنا نمبر دو زبان کو بند رکھنا ہماری تو زبان چلتی رہتی ہے چغلیوں میں جھوٹ میں غیبت میں برائیوں میں ہے نا لڑانے میں بھڑانے میں ادھر کی ادھر لگانے میں لگائی بجائی کا کام بہت لگائی بجائی کا کاروبار بڑا خطرنا چلتا ہے آج کل چلتا ہے نا تو زبان کو بند رکھنا ہماری زبان بندی نہیں ہوتی ہے جہاں بند ہونا چاہیے وہاں خوب چلتی ہے جہاں چلنا چاہیے وہاں بند رہتی ہے نمبر تین حلال روزی پر قناعت کرنا اگر دس روپے سو روپے آپ کمارے ہیں پورے دن میں لیکن حلال طریقے سے کمارے ہو تو سو روپے کماتے رو آپ حرام طریقے سے لاکھوں روپے روز کمارے سکتے ہو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا نجائے اس طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا نہ کرنا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرنا ہے نا اپنی باڈی کی حفاظت کرنا ہے کہ یہ غلط طریقے سے آپ اپنی خواہشات کو پورا نہ کریں نمبر پانچ بات میں سچائی قائم کرنا جو بات آپ بول رہے ہیں اس میں سچائی ہو سچائی پر قائم رہنا آپ جو بات دیکھ رہے ہو اور یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ بات سچ ہے تو اسی بات پر قائم رہنا آج کل لوگ سچائی پر قائم ہی نہیں رہتے جہاں اپنا فائدہ دیکھا تو وہیں بات سے پلٹ گئے ہے نا نمبر چھے اہد کو پورا کرنا آپ نے جو وعدہ کیا کسی سے آپ نے جو بات کسی سے گئی کہ بھئی میں دس بجے آپ کا یہ کام کر دوں گا دس بجے میں آپ سے ملاقات کر لوں گا تو آپ نے جو اہد کیا ہے اس کو پورا کرنا نمبر ساتھ مہمان کا احترام کرنا مہمان کو عزت دینا مہمان سے گھبرانا نہیں آج کل لوگ مہمان سے گھبرا جاتے ہیں ارے صاحب آگئے آگئے یہ تو اب خرچہ پانی ہو جائے گا ارے بھائی وہ خرچہ پانی ہوگا لیکن اللہ نے مہمان کو برکت کا ذریعہ قرار دیا ہے اسی لئے مہمان آتا ہے تو برکت آتی ہے اور جب مہمان آتا ہے تو رزق میں اللہ برکت دے گا آج نہیں تو کیا ہو آگلے ہفتے دو ہفتے تین ہفتے بعد آپ کو اس کی برکت کا پتہ ضرور چلے گا اگر آپ اللہ پر یقین رکھتے ہو نمبر آٹھ پڑوسی کی حفاظت کرنا یہ نہیں کہ صاحب آپ کے پڑوسی کی چوری ہو رہی ہے اور وہ آوازی بھی لگا رہا ہے وہ پرابلم میں ہے وہ پریشانی میں ہے آپ اپنے مست ہو آپ کو مطلب نہیں ہے اب تو ایسا ماہول ہو گیا ہے کہ لوگ سال و سال رہتے رہتے ہیں زندگی گزر جاتی ہے ان کی لیکن اپنے پڑوسی کا پتہ نہیں ہوتا کہ پڑوس میں ہے کون پڑوسی کی حفاظت کرنا نمبر نو فضول کام اور فضول باتوں کو چھوڑ دینا آج ہم لوگ ہر فضول چیز میں لگ جاتے ہیں چاہے وہ پب جی گیم ہو یا کچھ اور چیز ہو بس لگ گئے تھوڑا بہت چلتا ہے لیکن اتنا فضول چیزوں میں لگ جانا کہ آپ اپنے اصل مقصد کو ہی بھول جاؤ اسلام کھیلنے کودنے کو منع نہیں کرتا اسلام موبائل چلانے کو منع نہیں کرتا اسلام تفریح کرنے کو منع نہیں کرتا لیکن آپ فضول کاموں میں اتنا لگ جاؤ اتنا لگ جاؤ پب جی گیم کھلنے سے اسلام منع نہیں کر رہا ہے لیکن پب جی گیم میں آپ اتنا گھس جاؤ اتنا لگ جاؤ کہ آپ اپنے اصل مقصد کو ہی بھول جاؤ آپ اپنی تعلیم کو ہی بھول جاؤ آپ زندگی میں کیوں آئے ہو اس کو ہی بھول جاؤ بائٹ چلانے سے اسلام منع نہیں کرتا کار چلانے سے اسلام منع نہیں کرتا سہر اور تفریح کرنے سے اسلام منع نہیں کرتا لیکن آپ اس میں اتنا گھس جاؤ کہ نمازوں کا بھی پتا نہیں ہے آپ کو اپنے زندگی کے مقصد کا بھی پتا نہیں ہے آپ ایم کو ہی بھول گئے اپنے تو فضول کاموں سے بچنا تو حضرت لقمان علیہ السلام نے یہ دس نصیحتیں فرمائی اور کہا کہ یہ دس کام ایسے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مقام تک پہنچایا ہم اور آپ جانا چاہتے ہیں نا جاننا چاہتے ہیں کہ عزت کن چیزوں سے مل سکتی ہے میں بڑا آدمی کن چیزوں سے بن سکتا ہوں ان چیزوں پر عمل کیجئے جو حضرت لقمان علیہ السلام کو مقام حاصل ہوا بقول حضرت لقمان علیہ السلام کے کہ یہ ان چیزوں پر جو عمل کرے گا اس کو بھی وہی سب کچھ ملے گا جو مجھے ملا ہے تو یہ کچھ کام کی باتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی آپ اس کو دوسروں تک پہنچائیں سوشل پلیٹ فارم پر شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ